افغانستان کے وکاس میں اہم بھومکہ نبھانے کے لیے بھارت کی تعریف پوری دنیا میں رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان کی طالبان کی مدد کرنے کے لیے آلوچنا اتنا ہی نہیں طالبان سے جوج رہے افغانستان پر پردے کے پیچھے سے یدھ تھوپنے کے لیے پاکستان پر پرتبند لگانے کی مانگ کی جا رہی ہے امریکہ نے بھی پاکستان سے آتنکیوں کی مدد کرنا بند کرنے کو کہا جبکہ بھارت کی جمکہ تاریف کی امریکہ نے سمکار کیا baharat نے اتیت میں افغانستان میں رچنات مک بھومکہ نبھائی ہے امریکی رکشہ منترالے پینٹاگن کے پریس سچیو جان کربی نے اپنے ڈیلی بریفنگ میں کہا کہ بھارت نے اتیت میں پرشکشن اور انیہ بنیادی ڈھانچے میں صدار کے ماملے میں افغانستان میں رچنات مک بھومکہ نبھائی ہے افغانستان پر بھارت امریکہ صحیح یوگ کے بارے میں پوچھے جانے پر جان کربی نے کہا کہ افغانستان کو ستھرتا اور سوشاسن بنائے رکھنے میں مدد کا پریاس ہمیشہ سواگت یوگی ہے کربی نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے سیمہ پر موجود پناہ گاہوں آتنکی ٹھیکانوں کے بارے میں امریکہ پاکستانی نترتو کے ساتھ بارچیت کر رہا ہے ہم اس بات کو لے کر سابدھان ہیں کہ یہ پناہ گاہ افغانستان میں از سرکشہ اور از ستھرتا کے لیے ذمہ دار ہیں ہم پاکستانی نتاؤں کے ساتھ اس طرح کی چرچہ کرنے سے کتراتے نہیں ہیں جان کربی نے کہا ہم اس بات سے اوگت ہیں کہ ان علاقوں میں ہونے والی آتنکی اگتیویدھیوں کے چلتے پاکستانی لوگ بھی شکار ہوتے ہیں لہٰذا ہم ان ٹھیکانوں کو بند کرنے اور تاریبان کی مدد کرنے والے نیٹورک کو بند کرنے کی مہتوہ کو جانتے ہیں ہمیں سندرب میں پاکستانی نتاؤں سے بارچیت کر رہے ہیں کینیڈا کے راج نئیک کرس الیکزینڈر نے افغانستان میں ہنسہ کے لیے ذمہ دار بتاتے ہوئے پاکستان پر بندش لگانے کی مانگ کی کرس الیکزینڈر نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ افغانستان پر پاکستان کا حملہ سنکت راشتر چارٹر کی تحت ایک سشستر حملہ اور آکرمکتہ کا کاریہ ہے انتراشتر قانون اور نیم آدھارت انتراشتر ویوستہ کو بنا رکھنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو انوچھت 41 یا 42 کے تحت کاروائی کرنی چاہیے کرس الیکزینڈر نے لکھا کہ دربھاگی سے کئی دیش اب اپنے ہی لوگوں کا دمن کر رہے ہیں یا جنرلز کے ادھین ہیں آج کیول ایک دیش سشستر ٹھگوں کے ساتھ پڑوسی دیش پر اٹیک کر رہا ہے جو ناغریکوں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں کرس الیکزینڈر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پر پابندی لگائے بینا افغانستان میں ستھائی طور پر سیز فائر ممکن نہیں ہے پروکسی وار ختم ہو پاکستان پر پرتبند لگے جو ریپورت نیوز اینڈیا